پاکستان اور بیلاروس میں مفاہمت یاد داشتوں اور محایدوں پر دستخط اور دستویزات کے تبادلے وزیراعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب میں دونوں ممالک میں دو ہزار پچس سے دو ہزار ستائیس کے دوران سائنس ان ٹکنالوجی کے شعبے میں مفاہمت اور محایدے ہوئے مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے ساتھ باہمی تعابون کو آگے بڑھائیں گے دونوں ممالک مستقبل کے لاحے عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے صدر بیلاروس نے کہا کہ ہمیں عوامی بہتری کے لیے مل جل کر چلنا ہوگا صدر بیلاروس لوکا شنکو کی وزیراعظم ہاؤس آمد فر موزز مہمان کو گار اوف اونہ پیش کیا گیا وزیراعظم نے استقبال کیا وزیراعظم اور بیلاروس کے صدر میں ون آن ون ملاقات میں دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا وہ فود کی سطح پر معیشہ، تجارت، زراد سمیت مختلف شعبوں میں تعابون بڑھانے پر بات چیت کی گئی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے والا خفیہات سب پر بھاری ہے اس خفیہات کا ایجنڈا پاکستان نہیں کچھ اور ہے وفاقی وزیراعظم موسیل نقوی کا اہم اور بڑا بیان کہا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ یہ تماشا نہیں چاہتی تھی لیکن اصل فساد کی جڑ خفیہات ہے ان سے کہا ہے ڈی چاک نہ جائیں متبادل جگہ پر احتجاج کر لیں گزشتہ رات ہم سے پی ٹی آئی نے سنگ جانی جانے پر اتفاق بھی کیا ہم سے سنگ جانی کے راستے کھلوائے گئے مظاہرین کی طرف سے آسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں جو انہیں کے پی حکومت فراہم کر رہی ہے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آرڈرز وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں فوج کی طلبی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا آرٹیکل دو سو پینتالس کے تحت بلائی گئی آرمی کو کسی بھی علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کرفیو لگانے کے اختیارات بھی تفویز اسلام آباد میسری نگر ہائیوے فارشرپسندوں نے رینجرز اہلکار اوپر گاری چرہا دی تین رینجرز اہلکار شہید دو پولس کے جوان شدید زخمی پنجاب پولس کے کانسٹیبل مبشر کی نمات جنازہ ادا کر دی گئی حفاقی وزارت داخلہ موسن نقوی اور دیگر حکام کی شکر شہید کو آبائی علاقے میں سپردخا کیا جائے گا وزارت داخلہ کا پولس اہلکار کے قتل کا مقدمہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درچ کرانے کا اعلان احتجاج کی آر میں پی ٹی آئی کارکنان کی پرتشدد کاروائیاں جاری پرتشدد کاروائیوں میں رینجرز کے تین اہلکار شہید اور پانچ شدید زخمی رینجرز کے شدید زخمی اہلکاروں میں نائک آریف، لانس نائک آصف اور سپاہی اشرف علی شامل ہیں سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ملنے والی فوٹیج سے واضح ہے کہ توڑ پور اور جلاو گھراؤ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے وزیراعظم کا سرینگر ہائیوے پر مظاہرین کی جانب سے رینجرز اور پولس اہلکاروں پر گاڑی سے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت اہلکاروں کی شہدت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار وزیراعظم کی شہید اہلکاروں کی بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا شباز شریف کی واقعہ میں ملوث افراد کی فوری نشان دہی کر کے انہیں قرار واقعہ سزا دلوانے کی ہدایات وزیراعظم مریم نواز نے کہا کہ فسادیوں نے احتجاج کے نام پر بے گناہ کی جان لی ہے موف نہیں کریں گے چیئرمن ٹیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رینجرز پولس کی شہادتوں پر اظہار افسوس شرپسندی کے واقعات کے مضمت کرتے ہوئے انہیں دہشتگردی سے تعبیر کر دیا کہا کہ ملوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائے آجائے سندھ کے سینر وزیر شرجل نام امن نے کہا کہ شرپسندوں نے قانون نافذ کرنے والے داروں پر ناقابل معافی حملہ کیا ہے وحشیانہ فیل کے ذمہ داروں کو پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا گورنر سندھ کامران خانٹے سوری کہتے ہیں کہ شرپسند اناثر کے خلاف حکومت آہنی ہاتھوں سے نمتے گی شرپسندوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا ایم کیون کے خالد مقبول کی بھی مضمت ملاوائیو میں پاکستان کے خلاف دوسرا ون ڈے زموابوے کی ٹاؤس جھوٹ کر باٹنگ جاری پاکستان ای پلائنگ 11 میں دو تبدیلیاں طیب طاہر اور عبرار احمد ٹیم میں شامل دونوں کھلاریوں کا ون ڈے ڈیبیو طیب طاہر کو نائٹ کپتان سلمان آغا اور عبرار احمد کو فیلڈنگ کوچ مصرور احمد نے ڈیبیو کیپ پیش کی اور حتنی مدوبالہ سفاری پارک منتقل مدوبالہ کو سفاری پارک میں پہلے سے موجود سونیا اور ملکہ کے ساتھ رکھا جائے گا منتقلی کی دوران سٹی وارڈنز کی بھاری نفری تائینات رہی نور جہاں کے انتقال کے بعد مدوبالہ کو سفاری پارک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے